حضرت بیسے حضرت آپ نے جو بخاری شریف حضرت بارد زکریہ صاحب بتایا ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ نمبر اللہ مرقدہو کے خلیفہ مجاز تلمیز رشید علمی جانشین جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کے فاضل و شیخ الحدیث علماء کرام و شیوخ اعظام کے مرجع کثیر المطالعہ محدث نابہ غیر روزگار شخصیت قلندرانہ صفت کے حامل پندروی صدی کے امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت مولانا محمد یونس جان پوری رحمت اللہ علی کی ولادت پچیس رجب المرجب سن تیرہ سو پچپن ہجری مطابق دو اکتوبر سن انیس سو سیتیس بروز شمبہ چوکیا میں ہوئی آپ کے والد صاحب کا اسم گرامی محمد شبیر تھا حضرت کے والد گاؤں میں ایک دینی حمیت رکھنے والے اور بدعات و رسوم سے دور رہنے والے ایک خدا ترس اور پاک باطن بزرگ تھے جن کی وفات سن انیس سو ستاسی میں ہوئی ان کی دو ہی اولاد تھیں وفات کے وقت حضرت وہاں موجود تھے وفات سے کچھ پہلے حضرت نے اپنے چھوٹے بھائی ایوب سے فرمایا کہ تم نے کچھ دیکھا انہوں نے کہا نہیں حضرت نے فرمایا کہ ارے تم نے نہیں دیکھا کہ ابھی ایک نور آیا اور چلا گیا اس کے بعد حضرت کے والد صاحب کی وفات ہو گئی ان کی نماز جنازہ حضرت اقدس مرشد امت مولانا عبد الحلیم صاحب جون پوری رحمت اللہ علی نے پڑھائی محترم دوستو حضرت شیخ یوروس جون پوری رحمت اللہ علی کے بچپن کے ابتدائی دور میں گاؤں میں کسی طرح کا کوئی تعلیمی ادارہ نہ تھا نہ مکتب تھا نہ اسکول کسی کو پڑھنا ہوتا تو وہ علاقے کے دیگر اسکولوں اور مکاتب کا رخ کرتا حضرت کے مکتب جانے کا قصہ آپ ہی کے تحریر کے مطابق نقل کیا جا رہا ہے ابتداء میں جب میری عمر چھے یا سات سال کے مابین ہوئی تو اپنے شوق سے ایک مکتب میں جانا شروع کیا جس کی صورت یہ ہوئی کہ والدہ مرحومہ کا تو انتقال ہو گیا تھا اور میں نانی کے پاس رہتا تھا وہ چھوٹے مامو کو مکتب بھیجنے کے لیے مار رہی تھی میرے مو سے نکل گیا کہ ہم بھی پڑھنے جائیں گے ڈیڑھ میل کی دوری پر ایک مکتب تھا جہاں بڑے مامو کے ساتھ بھیج دیے گئے مگر بچپن کی وجہ سے پڑھنا نہیں ہو سکا صرف کھیل کود ہی کام تھا پھر ایک اور مکتب میں داخل ہوا وہاں کچھ قائدہ بغدادی پڑھا پھر مامو صاحب نے پڑھنا چھوڑ دیا تو ہمارا بھی پڑھنا چھوڑ گیا پھر کچھ دنوں بعد ہمارے گاؤں میں ایک پرائمری اسکول قائم ہو گیا اس میں ہم بھی جانے لگے درجہ دوم تک وہاں پڑھا پھر درجہ سوم کے لئے مانی کلا کے پرائمری اسکول میں داخلہ لیا درجہ سوم کی تکمیل کے بعد والد صاحب نے یہ کہہ کر چھوڑا دیا کہ انگریزی کا دور نہیں اور ہندی میں پڑھانا نہیں چاہتا اس کے بعد دو سال تک تعلیم کی چھٹی رہی بظاہر اسی درمیان یہ اتفاق ہوا کہ گاؤں کے ایک مولوی نور محمد صاحب جو کہ امام المعقولات مولانا ماجد علی اور امام فضل خیرابادی کے شاگرد ہیں انہی سے تعلیم الاسلام کا کچھ حصہ پڑھا پھر وہ پاکستان چلے گئے یہ مولوی صاحب حضرت کے گاؤں کے اولین شخص تھے جنہوں نے مانی کلا کے مدرسہ زیاو العلوم میں تعلیم حاصل کی تھی حضرت شیخ یونس جونپوری رحمت اللہ علی کی تحریر کے مطابق تیرہ سال کے عمر میں آپ زیاو العلوم میں داخل ہوئے اولا ابتدائی فارسی سے سکندر نامہ تک کی تعلیم ہوئی اس کے بعد ابتدائی عربی سے مختصر المعانی مقامات شرح وقایہ اور نور الانوار تک کی تعلیم وہی حاصل کی عربی کی اکثر کتابیں حضرت مولانا زیاو الحق صاحب فیضہ بادی سے پڑھیں شرح جامع بحث اسم حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب سے پڑھیں پھر اتفاق یہ ہوا کہ اگلے سال جماعت ٹوٹ گئی تو جماعت نہ ہونے کی وجہ سے حضرت اقدس مولانا عبدالحلیم صاحب جون پوری رحمت اللہ علی نے اگلے سال یہی کتابیں بزاتے خود پڑھائیں زیاو العلوم مانی کلام حضرت کی تعلیم کا سلسلہ سن تیرہ سو ستتر ہجری تک چلا آخری مرحلے تک تعلیم میں تاخیر کچھ اس وجہ سے ہوئی کہ مدرسے میں داخلے کے لیے بہت تاخیر سے آئے تقریباً تیرہ سال کے عمر میں داخلہ لیا علاوہ عزی چو کے صحت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی اس لئے امراض کی کسرت کی وجہ سے بار بار وقفہ ہوتا رہا سن تیرہ سو ستتر ہجری کے شوال میں حضرت اقدس مولانا عبدالحلیم صاحب نے اعلی تعلیم کے لیے مظاہر علوم سہارن پور بھیج دیا اس وقت حضرت شیخ جون پوری رحمت اللہ علی کی عمر بائیس سال ہو چکی تھی مانی کلا کے مدرسے سے تعلیم پوری ہونے کے بعد مرشد الامت حضرت اقدس مولانا عبدالحلیم صاحب جون پوری رحمت اللہ علی اور دیگر اساتیزہ کی رائے مظاہر علوم میں داخلے کو لے کر تعلیم مکمل کرنے کی ہوئی چنانچہ حضرت شیخ رحمت اللہ علی شوال المکرم سن تیرہ سو ستتر ہجری مطابق می سن انیس سو اٹھاون میں چند طلبہ کے ساتھ مظاہر علوم سہارن پور آئے اور فروری سن انیس سو اکسٹھ میں دور حدیث شریف تک کی تعلیم مکمل کی حضرت بخاری شریف حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب مہاجر مدنی رحمت اللہ علی سے ابو دعوت شریف حضرت اقدس مولانا اسعداللہ صاحب نازم علی رحمت اللہ علی سے مسلم شریف مولانا منظور احمد خان رحمت اللہ علی سے اور ترمیزی و نسائی حضرت مولانا امیر احمد صاحب رحمت اللہ علی سے پڑھی جب حضرت سن تیرہ سو ستتر ہجری میں مظاہر علوم تکمیل تعلیم کے لئے آئے تو اس وقت سے بارہ سال تک اپنے وطن تشریف نہیں لے گئے نہ رمضان کی چھٹی میں گئے نہ عید کی بلکہ یک سوئی کے ساتھ حصول علم میں منہمک رہے حضرت شیخ رحمت اللہ علی پوری طرح علم ہی کے ہو کر رہ گئے حالانکہ آپ زمان طالب علم میں سخت ترین حالہ سے بھی دوچار ہوئے لیکن کبھی اپنے گھر کا رخ نہیں کیا محترم دوستو حضرت شیخ رحمت اللہ علی خود فرمایا کرتے تھے کہ جب میری فراغت ہوئی تو ہمارے سب ساتھی ایسے تھے کہ ان کی پہلے سے جگہ متعین تھی ہم ہی ایک بے قصو بے بس تھے جسے کوئی پوچھنے والا نہ تھا ہم ایسے ہی بے بسی کے عالم میں تھے ایک دن سوچ رہے تھے کہ کل ہم گھر چلے جائیں گے عشاء کی نماز حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمت اللہ علی کے ساتھ پڑھی حضرت اس جملے پر آپ دیدہ ہو گئے حضرت اٹھ کر نفل پڑھنے لگے میں خوب رویا کہ اب یہ حضرت دیکھنے کو نہیں ملیں گے جی بھر کر رو لیا اس کے بعد سنت اور وطر پڑھ کر اپنی جگہ آ گیا پھر مجھے اللہ تعالی نے حضرت ہی کی زبانی یہ خوشخبری سنائی کہ ہم تمہیں یہاں رکھ لیتے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ تعالی کے کرم سے ہوئی ورنہ نہ چیز ایوب کا مجموعہ اس قابل بھی نہ تھا کہ پڑھتا اور پڑھاتا اللہ ہی کا سب کرم ہے محترم دوستو شوال المکرم سن تیرہ سو اکیاسی ہجری میں حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علی کا معین المدرس کے حیثیت سے تقرر ہوا شرح وقایہ اور قطبی زیر تدریس تھیں اگرے سال بھی یہی کتابیں رہیں اور دوسرے سال مقامات و قطبی سپرد ہوئیں اور تیسرے سال شوال المکرم سن تیرہ سو چوراسی ہجری میں ہدایہ اولین قطبی اور رسول الشاشی پڑھانی کے خدمت سپرد ہوئیں چوتے سال سن تیرہ سو چوراسی ہجری ذلحجہ میں مظاہر علوم کے صدر مدرس اور حضرت کے محبوب استاغ حضرت مولانا امیر احمد صاحب کاندھلوی نمور اللہ مرقدہو کی وفات کی وجہ سے ترمیزی شریف کا سبق جو صدر المدرسین کی ذمہ داری میں ہوتا ہے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کے یہاں منتقل ہوا اور حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علی جو مشکات المسابیح پڑھا رہے تھے وہ حضرت شیخ کے پاس منتقل ہوئی جسے حضرت شیخ نے بہت ہی محنت و تحقیق کے ساتھ پڑھایا پانچوے سال بھی مشکات المسابیح وغیرہ کتب زیر درس رہیں چھٹے سال ابو دعوش شریف نسعی شریف اور نور الانوار آپ سے متعلق رہیں ساتوے سال مسلم شریف نسعی شریف اور ابن مادہ شریف پڑھائیں جب حضرت نے ان تمام کتابوں کو پوری عرق ریزی اور تحقیق کے ساتھ پڑھانے میں کامیابی حاصل کی تو اس وقت اکابر کے مشورے سے حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب کانلوی رحمت اللہ علی نے بخاری شریف سن تیرہ سو اٹھاسی ہجری میں حضرت شیخ یونس جون پوری رحمت اللہ علی کے سپرد فرما دی تب سے سن چودہ سو اٹس ہجری تک تقریبا پچاس سال حضرت نے بخاری شریف کا درس دیا محترم دوستو داخل تو ہوئے تھے علم دین کے حصول کے لیے لیکن اللہ تعالی نے ایسا فضل فرمایا کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس ادارے کے استاز مقرر ہوئے بلکہ پچاس سال تک شیخ الحدیث کے منصب جلیدہ پر فائز و متمکن رہ کر اسی ادارے ہی سے سفر آخرت پر روانہ ہوئے حضرت شیخ رحمت اللہ علی ایک ایسی شخصیت تھے کہ جن کے نزدیک ان کے کتابی ہی ان کا سب کچھ تھی دنیا کسے کہتے ہیں وہ جاننا ہی نہیں چاہتے تھے ان کے شاگرد و مرید شیخ یعقوب دہلوی سابق امام مسجد قبا و مشرف قاضیان مدینہ نے یہ واقعہ اپنے ساتھی ایک عالم دین کو سنایا کہ مدینہ منورہ تشریف لانے پر عرب علماء حضرت شیخ یونس جون پوری رحمت اللہ علی کے جوتے سیدھے کرنا اپنا شرف سمجھتے تھے محترم دوستو برے صغیر میں خدمت حدیث کا سلسلہ جو حضرت شاہ ولی اللہ نور اللہ مرقدہو سے آپ کی اولاد و احفاظ اور ان کے شاگردوں کی مساعی جلیلہ کی بدولت عام ہوا اور آگے چل کر ان کے صحیح جانشین دار العلوم دیوبند و مظاہر علوم سہارن پور کے ذریعے اتنا عام ہوا کہ شہر شہر نہیں بلکہ قریہ قریہ تک پہنچ گیا آخری دور میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن قدیس سر رہو اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارن پوری رحمت اللہ علی نیز ان حضرات کے فیض یافتگان نے بعض اعتبار ستو ماضی بعید کے علماء کی یاد تازہ کر دی مثلا حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علی محدث العصر حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ مہادر مدنی نور اللہ مرقدہو کے رشحات قلم و لسان نے پوری علمی دنیا کو اپنی گرا قدر خدمات حدیث سے حیرت زدہ کر دیا حضرت شیخ یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علی انہی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ مہادر مدنی قدس سر رہو کے شاگرد رشید ہیں محترم دوستو حضرت مولانا محمد زید مظاہری ندوی جو حضرت مولانا شیخ یونس جون پوری رحمت اللہ علی کی کتاب نوادیر الحدیث کے مرتب ہیں اس کتاب کے عرض مرتب میں لکھتے ہیں کہ استازی و مخدومی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علی اللہ تعالی کے ان خوشنصیب بندوں میں ہیں جن کی پوری زندگی اشتغال بالحدیث اور فن حدیث شریف کی خدمت میں گزری آپ کے علمی تبحر اور فن حدیث حقیقی مناسبت اور گہری واقفیت پر کبار علماء مشایخ اور اساتذہ حدیث کو پورا اعتماد تھا چنانچہ کسی حدیث کے مطن یا سند اور راوی کے متعلق کوئی اشکال پیش آتا یا کسی حدیث کی تحقیق پیش نظر ہوتی یا اصول حدیث کے کسی مسئلے میں کوئی پیچیدگی سامنے آتی تو کبار علماء مثلا مفکر اسلام حضرت مولانا سید اب الحسن علی ندوی رحمت اللہ علی حضرت مولانا عبیداللہ مرکز نظام الدین رحمت اللہ علی حضرت مولانا عمر صاحب پارنپوری رحمت اللہ علی حضرت مولانا عبدالجبار صاحب آزمی رحمت اللہ علی جیسی اہم شخصیات بھی آپ کی طرف رجوع فرماتی آپ کے استاذ و شیخ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علی کو تو آپ کی فن حدیث شریف سے گہری مناسبت اور واقفیت کا اس درجہ اعتماد تھا کہ بکسرت روایات اور سنت کی بابت تحقیق و جستجو کا عمر فرماتے تھے اور خود آپ کے پاس فن حدیث کے سلسلے کے جو خطوط آتے انہیں حضرت شیخ یونس جون پوری رحمت اللہ علی کے حوالے فرما دیتے تھے چنانچہ ایک مکتوب میں حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علی تحریر فرماتے ہیں کہ یہ ناکارہ اپنی آنکھوں کی وجہ سے اب مراجعت کتب سے معذور ہے اس لیے تمہارا خط اب اپنے یہاں مدرس مولانا محمد یونس صاحب کو جو میرے بات سے بخاری پڑھا رہے ہیں ان کو دے رہا ہوں کہ جواب لکھ کر بھیج دیں آئندہ بھی حدیث پاک سے متعلق جو استخصار ہو وہ مولانا محمد یونس صاحب سے براہ راست پوچھ لیں اللہ تعالی کا بڑا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نوکے علمی خطوط حضرت شیخ کی زیر نگرانی نقل بھی ہوتے تھے بلکہ حضرت خود بھی نقل فرماتے تھے تقریباً چالیس پچاس سال کے عرصے میں اس طرح کے سوالوں کے جوابات کا کافی زخیرہ بھی جمع ہو گیا تھا جو متعدد کافیوں اور مختلف فائلوں میں پھیلا ہوا تھا وہ اس کی تباعت اور مندر عام پر لانے کے شدت سے خواہش مند رہنے لگے محترم دوستو جب اس کتاب کی تباعت و اشاعہ سے پہلے حضرت سے تقریب کے طور پر چند کلمات لکھنے کے لئے عرض کیا گیا تو آپ نے غایت توازو اور عاجزی سے صرف اتنا لکھا کہ یہ چند علمی خطوط کے جوابات ہیں ان کے لکھنے میں نہ تحریرِ الفاظ پیش نظر ہیں نہ خوشنمائی مقصود ہے نہ یہ خوشنمائی کا ذریعہ ہیں اس لئے شائع کی جا رہے ہیں شاید طلبہ کو نفع ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ قبول فرمالیں ان کا کرم ہے علماء کرام سے گزارش ہے کہ اس کو دیکھیں اگر کسی مقام پر سقم معلوم ہو مجھے اطلاع کر دیں تاکہ بعد وضوح حق اس کی اصلاح کی جا سکے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ مہاجر مدنی قدسہ سر رہو نے اپنے اس ہونہار طالب علم کو جبکہ وہ حدیث شریف کا سبق پڑھانا شروع ہی کیے تھے دعا دیتے ہوئے ایک پرچے پر لکھا کہ ابھی تدریس دورہ کا پہلا سال ہے اور اس سیاہکار کو تدریس دورہ کا اکتالیس سال ہے اور تدریس حدیث کا سیتالیس سال ہے اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں برکت دے اور مبارک مشغلوں میں تعدیر رکھے جب سیتالیس پر پہنچ جاؤگے تو انشاءاللہ مجھ سے آگے ہوگے اس پرچے کو نہایت احتیاز سے کسی کتاب میں رکھیں اور چالیس سال بعد پڑھیں شاگرد نے بھی تعمیل حکم میں اس پرچے کو سمحال کر رکھا اور اس کو اپنے استاذ کے حکم کے مطابق چالیس سال بعد ظاہر کیا یہ ہوتی ہے شاگرد کی استاذ سے محبت محترم دوستو حضرت شیخ مولانا یونس جون پوری رحمت اللہ علی کے علمی مقام کا یہ عالم تھا کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ علی نے الابواب التراجب میں کئی جگہ ان کا نام لے کر ان کی رائے نقل کی ہے یہ بر سغیر کے جلیل القدر شیخ الحدیث کا اپنے شاگرد کے لیے خراج عقیدت ہے اور اس سے بہتر حدیع محبت کیا ہو سکتا ہے مؤرخ یوں جگہ دیتا نہیں تاریخ عالم میں بڑی قربانیوں کے بعد پیدا نام ہوتا ہے محترم دوستو امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت اخدس شیخ محمد یونس صاحب جون پوری نور اللہ مرقدہو کے تلامزہ خلفہ اور مجازین کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جن کو شمار کرنا بھی شاید محال ہے انتقال پر ملال جارہ جولائی سن دو ہزار سترہ بعد نماز فجر طبیعت میں اچانک بہت سستی پیدا ہوئی ارباب مدرسہ سہارنپور کے مشہور اسپتال لے کر گئے اور سالہ نو بجے کے قریب ڈاکٹروں نے انتقال کی تصدیق کر دی حضرت کی نماز جنازہ اسی دن ہوئی اور ایک محتاط اندازے کے مطابق دس لاکھ سے زیادہ افراد نماز جنازہ میں شریک ہوئے بچھڑا وہ اس عدا سے کی رتحی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا اللہ تعالی آپ کو جنت الفردوس کا مکین بنائے آپ کی جملہ حسنات کو قبول فرمائے محترم دوستو ویڈیو پسند آنے پر لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ